تو سب سے امپورنٹ سمٹم ہے جو گیس جن کو لگتی ہے آنیزی نیس سو ہارڈ اٹیک یہ ضروری نہیں کہ پین ہو آنیزی نیس گپرارٹس ہی لگتی ہے عجیب سا محول لگتا کہ چھاتی کو پر کوئی دباب ہو اس کو اپنے بچوں کی کیر کرنی ہوتی بچے چھوٹے ہوتے ہیں سو پری مینمپوزل فیز میں وومن میں ہارڈ اٹیک کم ہوتا ہے جیسی وہ پوشٹ مینمپوزل فیز میں پہنچ جاتی ہیں ان کے کولیسٹرول وغیرہ ویسی ہی چینج ہوتے ہیں جیسے مردوں کے ہوتے ہیں اور ان میں ہارڈ اٹیک بڑھ جاتا ہے ایک تو ہم ڈائیگنوستکس میں یوز کریں گے کہ یہ ہمیں ٹیسٹ ملا ہے یہ بتاؤ پیس کو کتنا رسک ہے ہارڈ اٹیک ہونے میں اگر آپ کا دل سوست ہے تو آپ سوست ہے دل کی دھڑکنیں ہیں تو آپ ہیں یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن کب ہارڈ اٹیک آکے آپ کے دروازے پر دستک دے جائے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ کافی چنتا جنگ بھی ہے اس سامنے ہم لوگ موجود ہیں پل مین ہوتل میں ہو رہے ہیں کارڈیولوجی ساما میں اور ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر بلویر سنگ جو میکس ہوسپیٹل میں میکس ہوسپیٹل ساکیت میں کارڈیولوجی کے چیئرمن ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنا قیمتی سامنے دینے کے لیے آج ہم لوگ سر سے بات کر کے مہیلاو میں ہارٹ اٹیک کے بڑھتے ماملوں کے بارے میں بات کرے گے اور اے آئی کا کارڈیولوجی میں کیا استعمال ہے اور یہ کتنا وردان ثابت ہو سکتا اس کے بارے میں بات کرے گے سر ایک دھارنا ہے کہ ہارٹ اٹیک مہیلاو سے زیادہ پروشوں میں ہوتا ہے یہ کتنا صحیح ہے یہ گلت ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک دونوں میں برابر ہوتا ہے یہ ہے کہ وومن لیڈیز کم پہنچتی ہیں ہوسپیٹل میں مرد زیادہ پہنچتی ہیں یہ دنیا کا نیم ہے ہندوستان میں ڈسپیریٹی بہت زیادہ ہے ہم سوچتے تھے کہ وومن میں ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے ہم پہلے دھارنا تھی کہ لیڈیز کو ہارٹ اٹیک اور انجائنا کم ہوتا ہے یہ دھارنا گلت ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو لیڈیز میں بھی اتنا ہی چانس ہے ہارٹ اٹیک کا جتنا مردوں میں ہے تو ہمیں دونوں برابر دکھنے چاہیے ہیں کہ اگر دونوں میں برابر ہو رہا ہے تو کم سے کم برابر نہیں تو آس پاس تو ہونا چاہیے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانچ مرد ایڈمیٹ ہوتے ہیں ہمارے تو ایک اورت ایڈمیٹ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے تو باقی ڈسپیریٹی اتنی زیادہ لیک آف آویرنس لیک آف آویرنس ہے کہ وومن اپنے آپ کو ایک سمجھتی ہیں بہت امپورنٹ ہے اور یہ آویرنس ہماری سوشل سوسائیٹی کی بنائی ہوگی وہ کبھی اپنے آپ پہ دھیانی نہیں دیتی میں ایک بہت سمپل ایکزامپل دیتا ہوں کی کیا کوئی آپ نے دیکھی ہے پچاس سال کے اوپر کی کوئی لیڈیز جو جم جاتی ہو یا کونٹینیوس ایکسرسائز کرتی ہیں اب کئی مرد دیکھتے ہو جو ساٹھ سال کے ہوتے وہ بھی جم میں ہوتے تو یہ کلیرڈی انڈیگیٹ کرتا وہ اپنے آپ کو گھر کے دائرے میں ہی رکھنا چاہتی ہے وہ آج کل سوشلائزنگ زیادہ ہوگی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز زیادہ کر رہی وہ اپنی ڈیزیز کے زیادہ ریگارڈنگ اویر نہیں تو اویرنس امانگسٹ بومن زیادہ ہونی چاہے اور یہ ریزن ہے کہ ہمیں لیٹ پریزنٹرز ملتے ہیں دیر سے آتی ہیں وہ ہسپیٹل جبکہ ہارڈ اٹیک میں جتنا جلدی آوگے اتنا اچھا کیا کچھ ایسے سیمٹمز ہیں ایک بات جن کو جب پتا لگی تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس وزیٹ کرنا چاہیے تو سب سے اپورنٹ سیمٹم ہے جو گیس جن کو لگتی ہے آنیزی نیس سو ہارڈ اٹیک یہ ضروری نہیں کی پین ہو آنیزی نیس گپرارٹس ہی لگتی ہے عجیب سا محول لگتا کہ چھاتی کو پر کوئی دباب ہو یا ہاتھوں کی طرح دونوں ہاتھوں میں ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں دباب جا رہا ہے یہ بہت کامن سیمٹم ہے ہرڈ ہم تو ایک دم یا پھر کئی کہتے ہیں کہ گلے میں درد ہو رہی ہے گلے کے چوک ہو رہا ہے یہ سب انجائینا کے سیمٹمز ہیں یہ ہم ہم کنفیوز کرتے ہیں گیس کے ساتھ ہمیں بہانہ مل جاتا ہے گیس ہو رہی ہے آپ سنو گے ہمیشہ ہمارے پاس جو ہرڈ اٹیک آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ایک دو گھنٹے تو وہ چیک کرتا ہے اپنا گیس ٹھیک کریں کہ میں تھوڑا چل کے دیکھ لیا تھوڑا پینٹو سیٹ کھالی تھوڑا ڈائجین کھالی ہاں خود سے ٹرائے گے ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ایکسپریمنٹ ٹھیک نہیں ہے اب اگر آپ ہسپلیل چلے جاؤ پہلے اگر ایسی جی نورمل آتا ہے اور بلڈ ٹیس نورمل آتا ہے تو رول آؤٹ کر دیتا ہے ہرڈ اٹیک تو آپ آرام سے گھر آسکتے طریقے سے یو آو میں بھی سمیں ہرڈ اٹیک کے ریٹ کافی جادہ دیکھے جا رہے ہیں کیسیز دیکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ پرش اور مہیلائے دونوں میں یا پھر پروشوں میں جاتا ہے اور کیا ایک سمیں سے پچاس سال کے بعد مہیلاؤں میں ہرڈ اٹیک کے معاملے جاتا آتے ہیں یا پھر اس سے پہلے بھی یہ بڑا اچھا سوال پوچھا تو بھگوان نے اس نے ہر چیز بہت کالکلیٹ کر کے بتائی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ منوپاوز سے پہلے لیڈیز کو اپنے بچوں کی کیر کرنی ہوتی بچے چھوٹے ہوتے ہیں سو پری منوپاوزل فیز میں وومن میں ہرڈ اٹیک کم ہوتا ہے جیسی وہ پوشٹ منوپاوزل فیز میں پہنچ جاتی ہیں ان کے کالیسٹرول وغیرہ ویسی ہی چینج ہوتے ہیں جیسے مردوں کی ہوتے ہیں اور ان میں ہرڈ اٹیک بڑھ جاتا ہے تو ایک کریکٹ ہے کہ ینگ پری منوپاوزل لیڈیز میں کم ہوتا ہے ہرڈ اٹیک یہ سچ لیکن دوسرا چیز سموکنگ بڑھ رہی ہے وومن میں جو پہلے نہیں تھے پہلے وومن سموک کرنا ویسی سٹیگما مانا جاتا ہے آج کل سوسائیٹی کا جو سموک کرتی ہیں وہ زیادہ اپر کلاسز مانی جاتے ہیں تو وہ چینج کلیرلی دکھ رہے ہیں دلی میں تو اگر سموک بھی نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کی فیفٹ خراب ہو جاتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ پولیوشن کی وجہ سے ہماری اسکن سے جوڑی پرابلم ہو سکتی ہے لنگز خراب ہو سکتے ہیں اور سکتے ہیں دل کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اس سے بچاف کےسے کیا جا سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھا گیا تھا جب لندن سموگ سب سے پہلا پولیوشن کا انڈیکیٹر آیا تھا لندن سموگ تو اس لندن سموگ میں ہرڈ اٹیک کا انسیڈنس کئی ڈبل ہو گیا تھا جو پچھلے سال تھا تو پولیوشن ڈیفنیٹلی لنکڈ ہے ہرڈ ڈیزیز کے ساتھ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو پولیوشن سے بچھنا چاہیے کہ آپ کو آوائیٹ کرنا چاہیے پولیوٹی جگہ میں جانے سے ماسک یوز کنے چاہیے کیا ماسک لگانا بلکل سوفیشنٹ ہے کیونکہ بہار تو نکلنا کافی حد تک سوفیشنٹ ہے اس کے ساتھ ایک سوال ہے اے 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 کا استعمال آج ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے تو کارڈیولوجی میں اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا وردان ثابت ہو سکتا ہے بلکل کریکٹ ہے کہ اے 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 ہر فیلڈ میں اب استعمال ہو رہا ہے کچھ بھی دیکھ لیجئے اس میں لگا ہوتا ہے اے 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 بلڈ تو اے 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 بہت بڑے کام میں آ رہا ہے کہ ابھی ہم اگر سوچتے ہیں کہ سپیس ایکس اوپر گیا اور ان کا جو پارٹ نیچے آکے فکس ہو گیا تو آبیسلی اے 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 اور ٹیکنالوجی بہت اوپر جا رہی ہے تو کیا یہ ہیومن ریس کی چینج کرنے کے لیے یوز ہوگی پکا ہوگی ہم کیسے یوز کریں گے ایک تو ہم ڈائیگنوستکس میں یوز کریں گے کہ یہ ہمیں ٹیسٹ ملا ہے اے 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 بتاؤ بھی اس کو کتنا رسک ہے ہارٹ اٹیک ہونے کیونکہ اگر ہمیں وہ بتا دے بھی اس کو بہت ہائی رسک ہے تو ہم پہلے ہی کچھ قدم لے سکیں جو اس کو بچا سکیں سیکنڈ ڈائی کا رول ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک انالیسز ہے ایک سکین ہے تو اس میں کچھ چیزیں ڈھونڈ لیں جو ہم نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں ہیومن برین نہیں ڈھونڈ پاتا وہ ڈھونڈ سکتا ہے تو اے 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 کو بھی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اے 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 کوئی اپنے آپ سے نہیں بتاتا چیزیں اس کو ماشین لرننگ چاہیے اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے تو اس کو انالیسز کرتا ہے بیسڈ آن وات یو ہافت ماشین لرننگ پارٹ انٹیگرل پارٹ ہے اے 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 تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم بیگیننگ ہے ابھی شروعات ہو رہی ہے ابھی ہمیں جو اس میں اللیبیٹڈ فیلڈ ہے کہاں پہنچے گی کسی کو اندازہ نہیں میکس ہاؤسپٹل میں اے 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 کابیدہ کارڈیولوجی میں کتنا استعمال کیا جا چکا ہے کتنے پیشنٹ پر کتنے سال سے کیا جا رہا ہے تو میکس ہاؤسپٹل میں پچھلے دو سال سے ہم نے کچھ ماشین لیا جو اے 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 نیبلڈ ہیں جو ہمیں ہلپ کرتی ہیں جیسے سکینرز ہیں ہلپ کرتی ہیں کہ کچھ ڈائیگنوزز جو شاید ہم مس کر سکتے تھے اس میں ہلپ کرتی ہیں یا کچھ کچھ ایسے سکینرز ہوتے ہیں جو ہم آٹری کے اندر سے لیتے ہیں OCT examination کرتے ہیں اس میں اے 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 لگا دو تو ہمیں جلدی بتا دیتا ہے ایک دم کالر کر دیتا ہے کوڈ اور بتا دیتا ہے کہ یہاں گل بڑا ہے تو ایسے ہم چھوٹی چھوٹی جگہ پر اے 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 کو استعمال کر رہے ہیں تو کئی پروجیکٹس ہیں ہماری جو ہم انٹرونشن بہت سکسسفل تو انٹرونشنز کرتے ہیں کئی ایسے ہیں جو ایکوپمنٹ جس میں اے 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 ایویل ہوتا ہے وہ سوائے کلک کرتے ہیں اور وہ ہمیں جلدی سے بتا دیتا ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ اے ایریا خراب ہے اب زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو یہ ہی آجو تو اس کا مطلب تو اے 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 استعمال سے کئی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں ایک ابھی میں کئی کہ ہم اس چیج پر پہنچ سکیں جو کہیں کہ ہم بالکل غلط کر رہے تھے اور اے 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 نے ہمیں بچا لیا اس چیج نہیں پہنچی ہے ایکی چیز نہیں پہنچی ہے ایسا اے اے ایچی بھی کوو بھیی ہمن برم چاہی ہوتا ہے تو کنفرم ایسا نہیں ہے اے اے ای بیتا جاتا ہے ہم ایک بلیتے ہیں دو سوال ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایک کینسر کی بات آتی ہے تو ہم اس سے پہلے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اسے سکریننگ کرا کے یا پھر کچھ بھی تیسٹ کرا کے تو اپنے ہارٹ کو چیک کرنے کے لیے کیا اے آئی کچھ ایسا ٹول لے کیا اے آئی ایسا کچھ ٹول ہے یا پھر ہم کچھ ایسے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اسے میں پتہ لگے کہ ہارٹ ڈیزیز آسکتے ہیں چاہیے پھر ہم اس کو نیکس سٹیج میں آئیں گے اس کو کہیں گے یہ ڈیٹا ہے اب بتاؤ کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ابھی اس میں دھوڑ سا سمیہ ہے اب میرا آخری سوال ہے کہ ایک ہیلڈی ہارٹ کو کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے ہیلڈی ہارٹ کو کیر چاہیے سو ہارٹ کو جتنی کیر چاہیے شاید کسی اور آرگن کو نہیں چاہیے ایکسرسائز لائف سٹائل لائف سٹائل میں اوور ایٹنگ بہت خراب سموکنگ بہت خراب اب آلکوہل بھی خراب منا گیا ہے ہارٹ کے لیے ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے آلکوہل ہارٹ پیشنٹ کو کہ لے سکتے ہو اب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو بھی اوائٹ کرو سو ہلتی لائف سٹائل کی ہے ہمارے دیش تو یوگیک لائف سٹائل کی جنے والے لوگ تھے وہ اس سے بیٹر لائف سٹائل نہیں ہو سکتا یوگیک لائف سٹائل میں ہوتا ہے اچھا کھانا کھانا میڈیٹیٹ کرنا گوڈ سلیپ ایکسرسائز یہ ایلیمنٹس ہیں یوگیک لائف سٹائل کی جو ہارٹ کے لیے بلکل لاغو ہوتے ہمارا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اس کی دیکھوال کرنا ہماری ذمہ داری اس لئے ہلڈی لائف سٹائل کو فولو کریں جتنا ہو سکے اس موکنگ کو اووائیڈ کریں ٹرنکنگ کو اووائیڈ کریں کیونکہ ایک آپ کا دلی ہے جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی ہلڈ سے جوڑی خبروں کے لیے جوڑا ہے پنجابکیسی.com کے ساتھ